سر بتائیے سارے جو اناس تخصیم کے ریگارڈنگ آپ کا پروگرام ہو رہا ہے یہ کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے کتنے گھروں تک یہ اناس جائے گا دیکھیں آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے اچانک لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہر دن باہر نکل کر محنت مزدوری کر کر مشخت کر کر جو اپنی زندگیاں چلا رہے تھے گھر چلا رہے تھے ان کے لیے آج بہت مشکل کا وقت آ چکا ہے اور خاص طور سے جس کانسٹنسی کا میں ملے ہوں یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ہر دن کماتے ہیں ہر دن ان کی زندگی بسر کرتے ہیں تو پہلے ہی دن سے ہم لوگوں کی ہماری پوری ٹیم کی کانگریس پارٹی کے جتنے بھی ورکرس لیڈرز ہیں ہم سب مل کر کے ہمارے سے جو بن پڑتا ہے وہ ریلیف تھوڑا سا بہت ہر کسی کے ہم سب کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہماری طرف سے تھوڑا سا ریلیف تھوڑی سی مدد پہنچانے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ مسلسل جاری ہے اور بڑے پیمانے پہ ہم نے یہ کام شواجی نگر اسمبلی حلقے میں کیا ہے اور تھوڑا آس پاس بھی ہم نے اس ریلیف کا کام ہم نے کیا ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے انہوں نے ہماری مدد کی ہے کئی جماعتیں نے مدد کی ہے کئی انفرادی طور پر اشتماعی طور پر لوگوں نے مدد کی ہے اور ہم لوگوں نے اپنے ذاتی طور پر بھی ہم لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے اور یہ کام اور کئی دن آگے چلے گا انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو بلا لحاظ مذہب ملت چاہے وہ ہندو مسلم سے کسائی کوئی بھی مذہب کے کیوں نہ اگر وہ مستحق ہیں تو ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل نہیں مجھے افسوس یہ ہے کہ جہاں پہ کانگریز اور دوسری پارٹیوں کے ملے سے وہاں پہ حکومت کی توجہ نہیں ہے کوئی ریلیف نہیں ملی ہے کوئی فنڈ نہیں ملا ہے کوئی اناج نہیں ملا ہے کوئی کھانا پکا ہوا زیادہ تھوڑے دن جو آیا وہ چھوڑ کر کے کچھ نہیں ملا ہے لیکن وہ دے نہ دیں حکومت کی طرف سے کچھ ملے نہ ملے اوپر والے نے ہمیں تھوڑی بہت طاقت دی ہے ہم سب مل کر ہماری پارٹی کے سارے لیڈرز کانگریز پارٹی کے مل کر ہم اور اس شہر میں اس معاشرے میں کئی لوگ ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں آنا چاہتے ہیں ہم سب مل کے کر رہے ہیں سب ابھی تین تاریخ تک لاکھ دون کا سرکار کے طرف سے اعلان ہوا تین تاریخ سے پھر آگے بڑھا تو اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے دیکھیں یہ حکومت کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا حکومت کوئی بھی ہو پردہ وزیراعظم کوئی بھی رہیں آج ہم سب کو مل کر کے اس ملک کو اس دنیا کو اس وائرس سے بچانا ہے ہماری ذمہ داری ہے ہمیں ساتھ کھڑے رہنا پڑے گا تکلیف ہے سب کو ہے لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ کون آگے بڑھ کر کے چند لوگوں کی تکلیف اپنے ذمہ لے گا اپنے کاندھوں پر لے گا جن کو اوپر والے نے طاقت دی ہے اللہ نے جن کو صاحب نصاب بنایا ہے میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ باہر نکلیں اور جو لوگ مستحق ہیں جو لوگ آج پریشان ہیں ان کی مدد کریں اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے ایک دوسرے کو ساتھ لینا ہے ساتھ لے کر آکے چلنا ہے اور اس مشکل کو ہمیں پار کرنا ہے اور حکومت کا جو بھی